اسلام علیکم وگایز آئی اوپ یو آر آل ویل تو دوستو آپ جب اپنے بائک صاف کرتے ہیں آپ بڑا ٹائم انیویسٹ کرتے ہیں سرورس ٹیشن والوں سے زیادہ ٹائم انیویسٹ کرتے ہیں لیکن آپ کی بائک اس طرح صاف نہیں ہوتی جس طرح سرورس ٹیشن والے صاف کر کے آپ کو دیکھے ہیں سو آج میں آپ کو چھوٹی سی ٹیپس ہوں گا آپ ان کو ضرور دیکھئے گا تو وائش سب سے پہلے آپ نے اپنی بائک واش کر لینی ہے کمپلیٹ واش کر لینی ہے اور آپ مڈگاڑ کے نیچے ضرور پانی ڈالیے گا بگا ادھر آپ کو زیادہ مٹی نظر آئے گی اور دوسری طرف آپ یہ انجن وغیرہ کی طرف ضرور جائیے گا اور اس کے بعد دوستو آپ ڈیٹرجنٹ والا کپڑا لے کے تو آپ کمپلیٹ جتنے بھی پارٹس نظر آ رہے ہیں بائک کے ان پر آپ لگا سکتے ہیں ڈیٹرجنٹ اس کے بعد اگر آپ ٹائرز کے بارے میں بات کریں تو آپ اس کو بریش وغیرہ سے صاف کر سکتے ہیں ادھر وائز یہ کپڑا بھی کام چلائے گا دوستو خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ کوئی بھی پارٹ مس نہ ہو بکال کوئی پارٹ مس ہو گیا تو وہ بہت بیٹ سی لک پروائیڈ کرے گا جو کہ آپ کی بائک کو بلکل نہیں لگے گا کہ آپ نے بائک صاف کی ہے اور ایک بار پھر آپ نے پانی کے ساتھ صاف کر لینی ہے اور کوشش کی جائے کہ اگر آپ کا ڈیٹرجنٹ اتر گیا ہے اس کے بعد آپ نے پانی بائک پہ نہیں گننے دینا آپ کی بائک تقریباً صاف ہو چکی ہے اگر آپ یہ ڈارٹس وغیرہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی صاف کپڑا استعمال کریں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا جو کپڑا آپ ڈیٹرجنٹ کے لیے استعمال کر رہے تھے آپ اسی کو اچھی طرح کا اگر ڈرائے کر کے استعمال کر سکتے ہیں ادھر وائز آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کوئی اور کپڑا لے لیں صاف لیں لیکن تو اگر آپ اس طرح کی لوگ چاہتے ہیں اور نیٹ اینڈ کلین بائک چاہتے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں کوسمک پولیش کا آپ نے تھوڑی سی لگا لینا ہے جیسے میں لگا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل مائنر سی کنڈیشن میں میں نے لگائی ہے تو دوسرے نمبر پہ آپ نے رول کرنا ہے بیکار رول کرنے سے آپ کوئی پارٹ میس نہیں ہوگا جس طرح نے ڈیٹرجنٹ ایمپورٹنس تھا اسی طرح پولیش کی ایمپورٹنس ہے بیکار یہ آپ کی بائک کو کافی اچھی لک پروائیڈ کرتی ہے اس کو آپ ریمز وغیرہ پہ لگا سکتے ہیں سٹیل وغیرہ پہ لگا سکتے ہیں کوشش کی جائے کہ اس کو پلاسٹک والی جگہ پہ نہ لگایا جائے اور سائلینسر پہ بھی لگا سکتے ہیں کافی اچھی لک پروائیڈ کرے گا جس طرح پہلے آپ کو میں نے گائیڈ کیا ہے کہ آپ پلاسٹک وغیرہ جگہ سے بچیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگوں کے پاس لگی ہوئی ہے یہ ابزرو نہیں ہوتی سو آپ اس کو ذرا صاف کر سکتے ہیں یہاں ادھر سے دیان سے کیونکہ ادھر لگی تو کافی بیٹ سی لک پروائیڈ کرے گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ہینڈل پہ لگا رہے ہیں تو ان چیزوں سے خیار رکھئے لگا لگانے کے بعد پانچ سے دس منٹ آپ ویٹ کریں اور کپڑے کے ساتھ جب آپ صاف کریں گے آپ کو سلپری سا فیل ہوگا یہ اس بات کی نشان دے ہی ہے کہ آپ کی بائیک کافی اچھی لک پروائیڈ کرے گی اور یہ جو مٹی ہے یہ پانچ سے دس دن تک آپ کے بائیک پہ نہیں بیٹھے گی وہ گر جائے گی سو آپ کی بائیک کافی اچھی لک پروائیڈ کرنے والی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین سال پرانی بائیک ہے اور اس کا کس طرح مڑگار ریفلیکٹ کر رہا ہے